مَنْ آزِ الْمُسْلِمِينَ فِي دُرُقِهِمْ وَجَبَتَ عَلَيْهِ لَعْنَتُمْ صحیح جامعے کی روایت ہے 2923 جو مسلمانوں کو ان کے راستوں میں تکلیف دیتا ہے ان پر لانت غاجب ہو جاتی ہے راستہ ہر ایک کے لئے یہ کسی ایک کا نہیں ہے راستہ روک دینا مسلمانوں کو تکلیف دینا بلکہ دوسری روایت میں اس کی بزید وضاحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتَّقُ الْمَلَاعِنَ السَّلَاسِ صحیح الجامعے کی روایت ہے دیبل وان ٹو تین لانت والی چیزوں سے بچو جو یہ تین کام کرے گا اس پر لانت ہو گئی الواز فی الموارد جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہیں لوگ آتے ہیں پانی بھر کے لے جاتے ہیں ایسے گھاٹ پہ ایسی جگہ پہ قضائے حاجت کرنے والے پر لانت ہوتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دیر وَقَارِعَةِ الطَّرِيَةِ اسی طرح جو انسان چلتے راہ میں چلتے راستے میں قضائے حاجت کرتے ہیں اس پر بھی لانت ہے اسے اتنا عدب نہیں ہے یہاں سے لوگوں نے گزرنا یہ لوگوں کا راستہ ہے اور ساتھ فرمایا وَضِّلْ سَایہ وہ درفت کا سایہ ہے یا ویسے سایہ کیا گیا ہے کہ لوگ چلتے جلتے رک جائیں ایسی جگہوں پر قضائے حاجت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا اور کیوں فرمایا اس سے مسلمانوں کو تکلیف دیر موسیقی